اسلام علیکم ناظرین میں ترک محمد امین داسا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے آپ کو کچھ بتائیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری تمام انفورمیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں آج ہم آپ کو 1980s کے حوالے سے پچھلے ہم اپنے ویڈیو میں بتا چکے ہیں تو اس سے آگے کا کچھ معاملات ہم آپ کو بتائیں گے 1980s سے لے کر 1990 تک کے جو حالات رہے ہیں ویراول ترک جماعت کے ترک برادری کے اس کا ہم آپ کو خاکا پیش کریں گے 1985 کے اندر ہمارے مختلف اداروں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا جس میں جمعیت جوانہ نے ترک اور ترک اہل مولا خدمت کمیٹی وغیرہ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ ہماری تنظیم جوانہ نے ترک اسکول چلا رہی تھی نورملی ان کا ایک اسکول چل رہا تھا اور ویراول ترک جماعت جو ہے ان دنوں میں انہوں نے حال کے اپنا جو ہے پروگرام دیا اور حال کی جو ہے تعمیر کی اسی دوران 1987 کے اندر جو ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو جناب ولی محمد موریا جو اس وقت ویراول ترک جماعت کے جنرل سیکریٹری تھے انہوں نے ویراول ترک جماعت کے پلیٹ فارم سے جو ہے ریزائن کیا اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا ان انتخابات میں جب ولی محمد ترک صاحب نے حصہ لیا تو پوری برادری نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو نہ صرف جو ہے ان کے ساتھ تعاون کیا نہ صرف ووٹ ڈالے بلکہ مالی طور پر بھی جو ہے پوری برادری نے جو ہے ان کو سپورٹ کیا اور اس طرح جو ہے 1987 میں بہت زبردست کامیابی کے ساتھ جو ہے ولی محمد ترک نے یہ مارکہ سر کیا 1987 میں جب جو ہے ولی محمد ترک صاحب کونسلر بن گئے تو یقیناً ان کا جو ہے ویراول ترک جماعت کی طرف سے جو ہے دھیان کم ہونے لگا اب ان کی مصروفیات بڑھ گئی تھی لہٰذا ویراول ترک جماعت کے کاموں میں ٹھہراو آنے لگا 1988 کے اندر جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ہمارے میٹرنیٹی ہوم ترک ڈسپینسری میں میٹرنیٹی ہوم کا افتتہ کیا تھا اور اس دوران جو ہے جاوید میاداد اور اس طرح کے ہمارے بہت سے سیلیبریٹیز ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ آتے رہے اور ویراول ترک جماعت میں جناب فاروق کمال صاحب جو ہے ان کو ویلکم کرتے رہے اور اس طرح ہم نے جو ہے کچھ فنڈز حاصل کی ہیں اور ترک ڈسپینسری جو ہے ترک ڈسپینسری کو میٹرنیٹی ہوم کے اندر کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1989-1990 میں جو ہماری صورتحال تھی اس وقت ہمارا ایک ادارہ جمعیت جوانان ترک جو ہمارے شہر کے دیگر علاقوں کو کور کر رہا تھا اس نے ایجوکیشن اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے اپنی خدمات پیش کی ہوئی تھی اور اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں خود بھی جو ہے سماجی سرگرمیوں میں ظاہر کے ان ہو چکا تھا میں بطور جنرل سیکیٹری جمعیت جوانان ترک 1985 میں میں نے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا لہٰذا اب جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کی بات ہے اس کے اندر ہمارا مشاہدہ بھی شامل ہے ہمارا تجربہ بھی شامل ہے تو 1985 سے لے کر 1990 تک جو ہے جمعیت جوانان ترک ایجوکیشنل پروگراموں کی وجہ سے مختلف ایجوکیشنل پروگرام اور سماجی کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے جماعت میں ایک عالی مقام تک پہنچ چکی تھی جبکہ 1988 میں جب جنوری 1988 کے اندر عمران خان کا پروگرام ہوا اس کے اگلے ہی ماہ جمعیت جوانان ترک نے ایک پروگرام کیا جس کے اندر برادری کے لیے ایک سووینئر نکالا گیا اس سووینئر سے بھی آپ لوگ یقیناً آگاہ ہوں گے ہماری نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہوگی تو ان کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلا ایک ایسا سووینئر تھا جو برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے جمعیت جوانان ترک نے شائع کیا تھا اس وقت ترک اہل محلہ خدمت کمیٹی جو ہے وہ مدرسے جو گلی نمبر چار میں وہ انہوں نے اپنی ایک جناب عبدالسطار محمد مرزا صاحب اور امین راٹھور صاحب اور ان کے بھائی و دیگر لوگوں نے جو ہے ایک محلے کی بنیاد پر مدرسہ قائم کیا ہوا تھا وہ اس میں ایک بہترین خدمات انجام دے رہے تھے جبکہ جماعت کی جو پروپرٹیز تھیں آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری جماعت جو ہے اس کی کیا سیچویشن تھی ویراول ترک جماعت کی جو ٹوٹل پروپرٹیز تھیں اس وقت اس وقت جو ہے ہمارا حال ترک کمیونیٹی سینٹر جماعت خانہ جو تھا وہ اس کے اوپر جب کام ہونے کے بعد انیس سو نواسی نوے تک یہ صورتحال تھی کہ اس کی چار دیواری تو کھڑی ہو چکی تھی لیکن اس کے اندر پلاستر کا کام اور بہت سا فینشنگ کا کام جو ہے وہ باقی تھا اور وہ جو ہے نہیں ہو سکا تھا اس کے چولے جہاں پر گیس کے چولے لگنے تھے وہاں پر لکنیاں جلا کر جو ہے وہ کام چلایا جاتا تھا جس کی وجہ سے پورا حال جو ہے وہ بلیک شیڈ پیش کر رہا تھا کیونکہ اندر جب آگ جلتی تھی تو اس کا دھوان جو ہے وہ پورے حال کے اندر موجود رہتا تھا اس وقت ہمارا حال جو ہے وہ جب کسی نے دوپہر کی دعوت کرنی ہوتی تھی تو اسے رات سے جو ہے وہ حال دے دیا جاتا تھا اور وہ وہاں پر جو ہے اپنی ایکٹیوٹیز کرتے رہتے تھے یہ ہے کہ جماعت کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا حال کے اندر اس وقت ایک مدرسہ چلا رہا تھا اور وہ مدرسہ جو ہے دن میں ہمارے ایک برادری کے ہی نوجوان جو ہے وہ مدرسہ چلا رہے تھے اور جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا تو ہم ان سے وہ مدرسہ جو ہے اسٹوپ کرنے کا کہتے اور وہ پروگرام ہم جاری رکھتے اور اسی طرح یہ معاملہ چل رہے تھے گو کے ویراول ترک جماعت کا جو حال ہے اس کی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مدرسے کے لیے کام مدرسے میں کام آ رہا تھا اس کا ایک حصہ ایک اور صاحب کے استعمال میں تھا اس طرح ہماری جو ہے تنظیم جوانان ترک جو کام کر رہی تھی وہ پلارٹ جو ہے وہ بھی ویراول ترک جماعت کا تھا لیکن اس کے اوپر تنظیم جوانان ترک جو ہے باقاعدہ کام کر رہی تھی ہمارا جو اس وقت ترک جنرل ہسپیٹل بنا ہوا ہے اس جگہ پر ہمارا انڈسٹریل ہوم اور ترک جماعت کا ہیڈ آفیس جو ہے قائم تھا وہاں بھی جو ہے ایک نوجوان مدرسہ چلا رہا تھا اور انڈسٹریل ہوم تقریبا جو ہے نائنٹین ایٹی نائن نائنٹیز میں جو ہے وہ بند ہونے کے قریب تھا کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹرینر جو ہے وہ موجود نہیں تھے اس کے علاوہ اس وقت جو جماعت کا ہیڈ آفیس ہے شہید کربلا کا جہاں پر مدرسہ تھا شہید کربلا کا مدرسہ جو ہے وہاں بھی جو ہے صرف شہید کربلا والے مدرسہ نیچے چلا رہے تھے جبکہ اوپر کا پورشن جو ہے وہ بنجر پڑا ہوا تھا اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اور ہماری ڈسپینسری جو ہے ڈسپینسری کے اندر اس وقت صرف ایک ڈسپینسری کا کام چل رہا تھا اور میٹرنیٹی ہوم جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا نہ ہمارے پاس اس وقت تک لیبوریٹری تھی نہ ہمارے پاس اس وقت تک ایمبولنس سرویس تھی نہ ایکسری ڈپارٹمنٹ تھا بلکہ ہم جو ہے جو سرویسز فراہم کر رہے تھے ڈسپینسری کے ذریعے وہ صبح نو بجے سے دوپہر ایک بجے تک اور شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک ہم اوپی ڈی چلایا کرتے تھے اور باقی جو ہے وہ میٹرنیٹی ہوم کے لیے مختص تھا گو کہ ہمارا نظام جو ہے ویراول ترک جماعت کا وہ اس حد تک جو ہے محدود ہو کر رہے گیا تھا اس کے بعد جو ہے جب جماعت بہران کا شکار ہوئی تو ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں کو یہ خیال آیا کہ جمعیت جوانا نے ترک جو کہ اس وقت جو ہے اپنے عروج پر تھی ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے جماعت کی طرف توجہ دینا چاہیے اور جماعت کے لوگوں کو راغب کرنا چاہیے کہ وہ جماعت کی طرف آئیں اور جماعت کے انتخابات میں جو ہے حصہ لیں ویراول ترک جماعت کے جو ہے کچھ لوگ جیسے جن میں عبدالغفار اغوان اقبال ششمحل جو اس وقت بورڈ کا حصہ تھے لیکن انہوں نے جو ہے ایک بات نوٹ کی ہوئی تھی کہ اب ان کی ایکٹیوٹیز جو ہے بلکل ختم ہو کر رہے گئی تھی تو وہ بھی جو ہے جمعیت جوانا نے ترک کے اس عظم میں جو ہے شامل ہو گئے کہ ہمیں جو ہے ترک برادری کے اندر کچھ ایکٹیوٹیز پیدا کرنی چاہیے تو جمعیت جوانا نے ترک نے جو ہے اس بات کو سنجیدہ لہتے ہوئے محمد عمین داسا میں اور اقبال عبدالغنی مرزا ان کو جو ہے نامزد کیا کہ آپ جو ہے ویرابل ترک جماعت کی ایکٹیوٹیز بحال کرنے کی جو ہے ذمہ داری لیں اور لوگوں کو اس طرف راگب کرنے کی کوشش کریں تو ہم نے اس وقت جو ہے بلدیہ ٹاؤن میں شبیر احمد تاجوانی جنہوں نے اب تک جو ہے بڑی زبردست خدمات انجام دی ہیں انہوں نے اس وقت بڑی گرم جوشی سے جو ہے ہمارا استقبال کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے ان کاموں کے اندر حصہ لیا ان کے علاوہ شبیر احمد تاجوانی کے علاوہ جو ہے عبدالغفار اغوان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اقبال شیش محل شامل تھے اقبال اسماعیل مرزا شامل تھے اس کے علاوہ جو ہے عبدالسطار عبدالگنی دادا سیلت اس کے علاوہ محمد حسین فروٹوالا عبدالسطار نندور اور عبدالسطار محمد مرزا نور محمد گھور اور اس طرح کے بہت سے نوجوان جو ہے وہ جمعیت جوانہ نے ترک کے ساتھ شامل ہوئے اسماعیل بچلوار صاحب بھی تھے جو کہ جو ہے جمعیت جوانہ نے ترک کے لئے وہاں کام کر رہے تھے ترک کولونی میں اور انہوں نے بھی جو ہے پھر ویراول ترک جماعت کو دوبارہ ہموار کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا ویراول ترک جماعت کی اس وقت جو بورٹ تھی حاجی کمال صاحب اور ولی محمد موریا صاحب ان کے پاس یہ نوجوان گئے اور انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ چونکہ ہم نے جو ہے تقریباً پانچھے ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد نوجوانوں کو ہموار کیا ہے ان کو راضی کیا ہے تو آپ جو ہے جماعت کی ایک جنرل بوری بلائیں لیکن اب ہم نے جو ہے پیٹرن جماعت کا جو ہے تھوڑا تبدیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ جماعت جو ہے وہ اس طرح کے بہرانوں کا شکار نہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ جنرل بورڈی بلوائیں تو اس کے اندر بجائے الیکشن کمیشن بنانے کے ہم آہ ٹرسٹی بورڈ قائم کریں جو کہ یہ ایک نیا اضافہ تھا آئینی طور پر تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے ویراول ترک جماعت کے بزرگوں کی ایک ٹرسٹی بورڈ جو ہے وہ قائم کریں تاکہ وہ ٹرسٹی بورڈ آئندہ کے لیے جو ہے اگر کبھی کوئی بہرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر ویراول ترک جماعت کو جو ہے وہ ایک سہرہ دے سکیں اور بوقت ضرورت فیصلہ کر کے جو ہے نوجوانوں کو جما کر سکیں تو ہماری جو ہے اس وقت کی کابینہ اس بات پر رضا مند ہوئی اور انہوں نے جو ہے جنرل بورڈی بلائی اور اس جنرل بورڈی کے اندر ہمارے پانچ ٹرسٹی ممبران جو ہے وہ سیلیکٹ کیے گئے ہیں جن میں حاجی عبدالگنی دادا سیلت صاحب جناب نور محمد افسانہ صاحب اور جناب شہر سے جو ہے جناب ابراہیم اسماعیل ہوکائی اور عبدالسطار عبدالرحمان بھیڑا صاحب اور بلدیہ ٹاؤن سے جناب انور حسین تاجوانی صاحب ان پانچ لوگوں کو بطور ٹرسٹی جو ہے جماعت کی پہلی ٹرسٹی بورڈ کے طور پر نامزد کیا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں تاکہ جو ہے ہم ویراول ترک جماعت کے نیکسٹ الیکشن کی طرف جائیں اس طرح نائنٹی ون میں جو ہے یہ میں نے نائنٹی کا بتایا کہ نائنٹی کے اینڈ میں جو ہے یہ جنرل بورڈی بھلائی گئی تھی اور نائنٹی ون کے مارچ کے اندر جو ہے نئی بورڈ کا الیکشن ہونا تھا لیکن جن لوگوں نے اس بورڈ کے لیے نام پیش کیے ہیں تو اس کے اندر جو نام آئے ہیں تو وہ بلا مقابلہ جو ہے کامیاب ہوئے کیونکہ اس وقت ویسے ہی بورڈانی کیفیت تھی لہٰذا جن لوگوں نے اس ساری مہم کے اندر حصہ لیا تھا انہوں نے خود ایک کابینہ تشکیل دی جس میں جناب محمد اقبال عبدالغنی مرزا جو ہے بطور صدر جناب عبدالغفار محمد اغوان بطور نائب صدر اور جناب محمد امین داسا جنرل سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری کے طور پر جناب محمد عارف اللہ رکھا حالہ صاحب اور خزانچی کے لیے جناب شبیر احمد تاجوانی صاحب اور انٹرنل آڈیٹر کے لیے محمد حنیف تاجوانی صاحب کو جو ہے منتخب کیا گیا ان انتخابات کے بعد انیس سو اکیانوے میں یہ بورڈ جو ہے تشکیل دی گئی جس نے اپنے بعد کے کاموں کا آگاز کیا تو ہم یہاں پر جو ہے اپنی اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور آئندہ آپ کو جو ہے ہم اس سے آگے کے آزاد سے آگاہ کریں گے